اسلامی امیرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کے رمضان عیدیں بقریدیں شبیراتیں بہت اچھے سے گزاریں یہ لوگ نماز پڑھ کے آئے جمعہ کے دن تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ چلو سعودہ دلا دیتے ہیں میں اللہ نیکی اور پوچھ پوچھ بیٹ سے چلانگ ماری نیچے بچی کو اٹھایا بلکہ گسیٹ کے نیچے گرایا میں نے جانا ہی نہیں چاہتی تھی یہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے چلو جلدی سے سے پہلے کے آفر جو ہے وہ لیمیٹڈ پیریٹ کے لیے تھی ہم لوگ بھاگے کہاں سٹی سینٹر اجمان کے طرف جانا تو ہمیں شارجہ سٹی سینٹر تھا لیکن ہم لوگ اجمان کے طرف آگے شارجہ چھوٹا سٹی سینٹر لیکن بہت اچھا ہے شارجہ چھوٹا سٹی سینٹر لیکن بہت اچھا ہے لیکن اجمان بھی کوئی برا نہیں تھا ہم لوگوں نے حوکہ دکھایا ہے ہم لوگوں نے دو دو لینی شروع کر دی بچے نے بھولا اور لے لیں اور بچے ہر چیز تو دلارہ تھا کیونکہ وہ اس کی طرف سے تھی اس دن کی شاپنگ تو ہم نے پھولا کہ چلو لمبا ہاتھ مارے ماشاء اللہ کماتا ہے تو دلائے بھی اٹھائے ہمارے خرچے کیونکہ اسی کی پسند کی ساری چیزیں بنتی ہیں رمضانوں میں تو پھر اس کا دلانا فرض بنتا ہے اور کیا سٹی سینٹر میں ہر چیز ہی اویلیبل ہوتا ہے سٹی سوائے جو ہے وہ مسترڈ آئیل کے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی وہ بھی مجھے چھوٹا سا ملا اتنا زیادہ نہیں ملا کھانا میں مسترڈ آئیل میں ہی بناتی ہوں آج میں نے غلطی سے جو ہے وہ گووی گوز جو ہے وہ آپ اس میں بنا لیا تو تیل میں میرا ارادہ تھا اس دن بریانی بنانے کا بنا میں تو بریانی نہیں بناتی آپ ہی بناتی بریانی میرا یہ بریانی کا ارادہ تھا لیکن بیٹے نے بولا کہ ممی چکن منچورین بنائیں اور فرائیڈ رائز بنائیں تو میں نے بلو چلو ٹھیک ہے پھر فرائیڈ رائز کے لیے چاولوں کو ایک دن پرانا ہونا ضروری ہوتا ہے تو بہلا چلو کوئی نہیں فریش چاول بنائیں گے اور جلدی جلدی ہم لوگوں نے شاپنگ کی وہاں سے بابا تو جانے ہی نہیں چاہتے ہیں میرے میاں تو وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں میرے میاں کوئی اتنا شاپنگ کا شوق ہے کیا آپ کو کہ میں کیا بتاؤں مطلب وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو بیوی کو دنیا کے ہر چیز دلا دیں مطلب وہ عورتوں والی وہ نہیں ہیں مطلب یہ کہ جو چیز مجھے ایک چاہیے میرے میاں دس ڈال لیں گے نہیں اس کے اور ضرورت ہو سکتی ہے ماشاءاللہ اللہ نظریبت سے بچائے بہت کم شاہر ایسے ہوتے ہیں شاہر جو ہیں وہ شاپنگوں سے اکتاتے ہیں کہ بیوی کے شاپنگ ہو رہی ہے تو شاک میں چلے جاتے ہیں سر پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے میرے میاں ایسے نہیں ہیں اللہ سب کے شہروں کو اسی طرح سے بڑے دل کا رکھے شاپنگ بھلے ایک دپٹہ ہی بیوی کیوں نہ لیں جا کے اس کے ساتھ خوشی خوشی دلائیں دپٹہ اس کو یہ کہہ کے دلائیں تم پہ بہت اچھا لگ رہا ہے تم پہ سوٹ کرے گا بیویوں کو اور کیا چاہیے وہ دور غصے میں آبے جلدی کرو اب چلو دیر ہو رہی ہے اور یہ وہ میرے میاں نہیں اتنے سمودلی جو ہے وہ میرے میاں شاپنگ کرتے ہیں اتنے ایسے آرام سے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے ٹھیک ہے اور نکلنا تو چاہتے نہیں گھسیٹ گھسیٹ کے بعد وہ مجھے ان کا نکالنا پڑتا ہے ہر آئل سے کہ یہاں سے نکلو دوسری آئل میں چلتے ہیں نہیں نہیں وہ علی بھی علی بھی ایسا ہی ہے مطلب یہ کہ ممی آپ نے یہ نہیں لیا وہ نہیں لیا یہ چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا آپ لے لیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا دکان دار وہ بھر رہا ہے چیزیں اس میں تھیلیوں ہیں اس کو پتا ہے اس کے بابا کو کیا پسند ہے تو وہ ہی ڈالتا رہتا ہے بہرحال ہم لوگوں نے جو ہے یہ میں نے صرف دو اٹھائے تھے مجھے نہیں پتا تھا یہ کیسے ہوں گے ایتھنے زیادہ اچھے بھی نہیں جیسے بابا لائے تھے نا پیچھ پہلے وہ بہت میٹھے تھے اور ہم نے یہاں سے پہلی دفعہ اپنے لائف ٹائم میں جو ہے وہ سموسے اٹھائے ہیں چکن سموسے اور نہیں پہلے اٹھائے تھے ہاتھ سے کوئی ساتھ آٹ سال میں نے اس کے بعد نہیں لیا تو بہرحال انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ سموسے ہم لوگ ہمیشہ لیں گے کیونکہ اس دفعہ بڑے مزے کی ہوتے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں تھے کہ اتنے مزے کی ہوتے بھی ہیں سموسے بہرحال یہ اپل جوس ہم لوگوں نے اٹھایا دو تین جوسز اٹھائے پیتی تو یہ بس میری ہودا ہی ہے اور کوئی بھی نہیں میری میاں بھی اتنا اب جوس نے پیا تھا اتنا نہیں پہلے جیسے شوکین تھے جیسے بچوں کی نپل لگا اور جوس سے مو لگا کے بس ختم ہی کرنا ہے وہ حساب نہیں رہ گیا بہرحال یہاں پہ بہت ساری چیزیں آفر میں بھی تھیں لیکن ان کے ٹائم کم تھا مطلب ہے ایکسپائری ڈیٹ قریب تھی تو وہ ہم نے نہیں لیں ویسے بھی جو ایکسپائری ڈیٹ خریب ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہوتا ہے بہرحال ابھی ہم لوگ کہاں پہ ہاں پہ اچھا یہ ہم لوگ واپے جا رہے ہیں بچہ میرا گنجا ہو گیا تب سے اس کا نام پورا جو ہے وہ گنجا ہی پڑ گیا ہے ہم لوگ بھولتے ہیں لوگ گنجا آ گیا گنجا چلا گیا اچھا وہ چڑتا بھی نہیں ہے اس چیز سے کیونکہ اس کے بال آ جائیں گے ہم لوگ واپسی کا سفر ہے ہم لوگ کئی حجمان کی طرف سے ہم لوگ شارجہ جا رہے ہیں میں نے جو ہے وہ جلدی سے ہم لوگ جیسے ہی واپس آیا ناماز وغیرہ جلدی سے میں نے جو ہے وہ چکن کے جو ہے وہ کیا بولتے جولین کٹ کیا اور اس کو میں نے مسالہ لگانا شروع کیا مسالے میں میں نے چکن کے اندر سویا سوس ڈالا آنڈا ڈالا اور اجین اموتوں کا ایک چھٹکی ڈالی زیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ وہ بی پی دیتا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر چلی فلیکس ڈالے سرکہ ڈالا اور ڈیڑھ چمچ میدہ اور ڈیڑھ چمچ ہی میں نے اس کے اندر کون سٹارج ڈالا نمک ڈالا ڈیسٹ اب جلدی سے میں نے ویجٹیبلز کی کٹنگ پہلے ہی کر لی تھی اس کو بھگونے سے سارے مطلب سالن کی ویجٹیبلز جو میں نے کٹن تھی وہ باریک تھی اور جو چاول کی کٹن تھی وہ موٹی تھی پھر میں نے شیلو آئیل مطلب پین میں شیلو آئیل کر کے اس کے اندر پھر یہ فرائی کرنا شروع کیا تھا دیپ میں فرائی نہیں کرتی میں کیونکہ بہت زیادہ مطلب آئیل ہی ہو جاتا ہے بس شیلو فرائی کرتے ہیں اس ہی میں اب میں نے تھوڑے اسی جس میں میں نے فرائی کیا تھا اسی تیل میں میں نے جو ہے وہ ادرک اور لسند باریک کٹ کے ڈالا پیسا نہیں ہے اور سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے گاجر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالا اپنا چلی فلیکس اس کے اندر پیجینو موتو نمک اور باریک کٹیوی اپنا یہ سبزیاں جو میں نے کٹی تھی اس کے اندر جس کے اندر ہر کلر کی شملہ میج تھی باریک کٹیوی گو بھی تھی بہت مزید ہوتا ہے بہت مزید ہوتا ہے اور چلی سوس تھا آپ اس طرح سے بنایا ایسا لگے کہ جیسے کہ آپ بازار سے لے کر کھا رہے ہیں اور یہ جو میں نے فرائی کی تھی چکن منچورین کی چکن وہ میں نے اس طرح سے ڈال دی پانچ سے دس دفعہ میں نے اس کو ہلایا ہوگا اور پھر میں نے اس کے اندر ساری جو سوسیز تھی وہ ڈالنی شروع کرنی سوسیز میں ڈاک سویا سوس کا کہ دو سے تین بڑے چمچ تھے اور کیچپ تھا تین چار چمچ تین چار چمچ چیلی سوس تھا اس کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی اب میں ایک چکن کیوب لیا میں نے اس کو گرم پانی میں ڈالا اس کو ہلایا اور پانی کی جگہ پہ میں نے یہ ڈال دیا پانی بھی میں ڈالوں گی لیکن چکن کیوب کا میں نے وہ بنا دیا تھا سٹاک جسے بولتا ہوں اور اب میں جو ہوں اس کو کھولاؤں گی کھولتا ہوں میں اس میں پالن ڈال دیا اچھا دیکھیں چکن منچورین کی سب سے زیادہ خاص بات ہوتی کہ اس کا بھگار جو لاسٹ میں کیا جاتا ہے اکثر لوگ نہیں کرتے یہ ہم نے ایک جگہ سے سیکھا تھا دیکھا تھا کہ وہاں پہ اس طرح سے بھگار ہوتا ہے اس کے اندر پھر میں نے تقریباً ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ کون سٹارچ کا پانی میں گھول کے تھنڈے پانی میں گھول کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا اور کنسسٹنسی میں نے اپ پسند ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میں نے کر لیا تھا جی نمو تو میں نے لاسٹ میں ڈالا یاد امی ایک دفعہ منچورین بنائی تھی میں نے بھولا امی آپ ایسا بھگار کریں یاد میں نے بھولا تھا تو پھر میں نے اب جو ہے وہ چابلوں کے لیے پرپریشن شروع کر دی بھگار میں لاسٹ میں کروں گی اس کا اپنا چکن منچورین کا ساری موٹی جو ساری موٹی میں نے سبزیاں کاٹی تھی اتنی موٹی نہیں بس اسے پاریک سے تھوڑی سی ہلکی سی موٹی وہ میں نے ساری سمیدرک لسن جو میں نے اس کے اندر پہلے سوٹی کیا تھا وہ ڈالی اور میں نے چاول کو 90% پکا لیا تھا پھر اس کو دم پہ لگا دیا تھا مطلب کھڑے کھڑے چاول رکھے تھے تاکہ وہ جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں اس میں اور ایک چاول بھی اس کے اندر نہیں ٹوٹا اللہ کا شکر ہے کیونکہ اس کے لیے میں نے لیا تھا نون سٹک پین اور نون سٹک پین کے ساتھ میں نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے گھمایا تھا یہ ڈال کے چاول ڈال کے پھر اس کے اندر میں نے ڈالا سویا ساس تھ تھوڑا سا جی نموتوں اور اب میں کر رہی ہوں چکن منچورین کا بھگار جو یہ بہت ضروری ہے مطلب 50% جب آپ کا باریک کٹا والا سن براؤن ہو جائے اس میں آپ لال مرچے پھوٹی ہوئی ڈالیں اور اس کو جلنے دیں تھوڑا سا اور پھر اس کے اوپر بھگار کریں آپ یہ کر کے دیکھیں پھر آپ بولیں گے کہ شاید اس سے بیس چیز نہیں بن سکتی تھی اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آیا تو پلیز اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور سب کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ سب سب کو سلامت رکھیں خوش رہیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ بھی کیا کریں پلیز